دوسرا سوشل میڈیا کے ذریعے سے خاص طور پر فیس بک کے ذریعے سے لوگ اس پر بھی تحفظات کے ذات کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے خود دیکھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے مقامی جج سے ہمیں بچائے جائے تو ایک سینٹیمنٹ جہاں پہ ہم نان لوکل کے مخالفت کر رہے ہیں وہاں پہ نان لوکل جج سے بھی لوگ تھوڑا سا خوبزدہ لگ رہے ہیں یہ آپ نے بڑا اچھا پوانٹ آؤٹ کی ہے دیکھیں اگر کوئی ادارہ بنتا ہے تو یہ بلا شرکت غیرے جو اگر بنتا کوئی الیجیبل نہیں ہے پہلے تو قانونی طور پر بھی وہ اور اس کے علاوہ اخلاقی طور پر بھی وہاں کے اداروں کا اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ پہلے تو مقامی طور پر اس کی چھان پڑک کی جائے کہ وہاں ڈھونڈے اگر کوئی بندہ اس سیٹ کے لیے الیجیبل نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ باہر سے ان کی انڈکشن ہو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پشاور کا رہنے والا ہو اور اگر لاہور ہائی کورٹ میں وہ انڈکٹ ہوتا ہے بہتور جج تو کوئی قباہت نہیں ہے اگر کوئی پنجاب کا ہمارا بھائی پشاور ہائی کورٹ میں انڈکٹ ہوتا ہے تو کوئی قباہت نہیں ہے اسی طرح سے بلوچتان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی بات ہے لیکن مقامی طور پر اب سوال یہ ہے مقامی لوگ مقامی جج سے بھی خائف نظر آ رہے ہیں اس کی آپ کو کوئی وجہ نظر آتی ہے تو جوڈیشری کا آپ نے دیکھیں پاکستان کے اندر جو سپیڈی جسٹس نہیں ہے سپیڈی جسٹس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خائف نظر آتے ہیں جج سائیبان سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لیٹکیشن میں جو بھی بندہ جاتا ہے تو وہاں پر اس کو جو پروسیکیوشن کا جو طریقہ کار ہے اس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے وہ ٹرانسپرنٹ نہیں ہوتا ہے یون قتل کے کیس میں بھی ہم عدالتوں سے رجوع نہ کریں اس کی وجہ ریڈ ٹیپیزم ہے لوگوں کو بروقت انصاف نہیں ملتا ہے لوگ دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اکلا کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کسی حد تک وہ شاید جس طرح سے پاکستان کی دیگر ہائی کورٹس میں خصوصاً جو نچلی جو کورٹس ہوتی ہیں سب آرڈنیٹ کورٹس ہوتی ہیں وہاں پر وہ کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ کیسز کو آرڈنٹ کرتے ہیں تو وہ تاریخیں آگے کرواتے ہیں اس کی بنا کے اوپر ان کی دالوڑی تو چلتی ہے لیکن جو آدمی انصاف کا متلاشی ہے اور جو شخص انصاف کے لیے جس ادارے کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا ہے اس وئے سے شاید سوشل میڈیا پر مقام ججز کے حوالے سے لوگ برہم ہوں گے یہ حق بجانے پر